اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اگر توبہ نہ کی تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو ہمیں اللہ پاک کی عذاب سے بجا سکے اگر یہ موشی کی کی تانی اسی طرح بکھرتی رہی اور عورتیں اسی طرح اریاں ہوتے بازاروں کی جنت بنتی رہی اور یہ نوجوان اسی طرح ناچتے پھرکتے رہے اور گانے پہ سر بھونتے رہے اور سوز کی مارتیں ملند و بالا بنتی گئیں اور حرام کی کھامائیاں چلتی گئیں اور مظلوم کی ہائے ہائے برس کی گئی اور ظالم کنشہ بڑھتا گیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ان پر بھی قومیں آپ کے کوڑے برس نہ جائیں اور قومیں روسی بھی دنیاں کڑک نہ جائیں اور ان کے پتھر برس نہ جائیں کہ ہمارا معاملہ جلتی میں آتا ہے ہم پہلے پکڑ جاتے ہیں ہم پہلے پکڑ جاتے ہیں اور یہ میرا اللہ سن رہا ہے میں اسی کے دعبے پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے باطل پر بھی اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے یہ معاشرہ بے حیائی کی حدود پر آ چکا ہے یہ معاشرہ سے زور شرماتا ہے دنیا کا بے حیاء ترین جانور بھی آج ان انسانوں سے شرمہ رہا ہے شیطان بھی ان سے شرمہ رہا ہے وہ بے حیائی کی حدود سے آگے جا چکے ہیں وہ انسانیت کی چادر اتار چکے ہیں وہ انسان نہیں ہیں وہ جانور بھی نہیں ہیں وہ جانوروں سے بھی بکتر ہیں یہ زمین پر بوجھ ہیں ایٹمی طاقت ہونا اللہ لکہ نلکار نہیں سکتا ایٹمی طاقت ہونا اللہ کو ڈرا نہیں سکتا خائنات کے انسانوں کا خون کر دینا انہیں اللہ کے دربار میں کوئی کبھی نہیں بنا سکتا انقریب اللہ کا ہاتھ پڑنے والا ہے وہ پکڑ کے دکھائے گا وَكَذَلِكَ أَخْضَ رَبِّكَ إِذَا أَخْضَ الْقُرَى وَيَذَالِمَ إِنَّ أَخْضَرُ عَلِيمٌ شَدِیرٌ اللہ تعالیٰ بے حیاءوں کو مولد نہیں دیتا اللہ تعالیٰ بے غیرتوں کو مولد نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ان کی رسی چھینچے گا ان کی زمینیں ٹوٹیں گی ان کی امارتیں فلک بوس وہ سجدے میں گریں گی اور یہ نظام اللہ ملیہ میٹ کرے گا اور اس لیے آن میرے گھر میں شلکہ پھینکو پھر شلکہ پھینکو پھر شلکہ پھینکو پھر پتھر پھینکو پھر ایک دن اٹھا کے گندگی پھینک دو تو میں بھی آسکی میں چراحلوں گا کیا سمجھ رکھا ہے میری شراحل سے ناجائز سادہ اٹھاتے ہو میں کب تک تیرا پرداش کروں تو میرے بھر کو گندہ کرتا ہے یہ بھرٹی اللہ کی ہے یہ زمین اللہ نے بنائی تھی اللہ نے بچھائی تھی یہ آج بھی اللہ کی ہے یہ کل بھی اللہ کی رہے گی یہ فضائیں اللہ کی ہیں آسمان اللہ کا ہے چاند سورج اللہ کے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ بدماشی کو کشت مولد دیتا ہے آپ نے زمین کو جنا سے گندہ کیا وہ دیکھتا رہا سوچ سے گندہ کیا وہ دیکھتا رہا مظلومے کو خون اس بہائے وہ دیکھتا رہا خوروں کو آگے لگائی وہ دیکھتا رہا ناچنا شروع کر دیا وہ دیکھتا رہا گھر گھر میں گانے بجانے اور گانے بجانے کے آلات عام ہو گئے وہ دیکھتا رہا رندیاں گانے والیاں موجزد ہو گئیں وہ دیکھتا رہا خاصق سوجر زانی شرابی وہ آپ کے ہیرو بن گئے وہ دیکھتا رہا ظالم حکمران دن گئے وہ دیکھتا رہا آخر ہی تو اس کو بھی جوشانہ ہے کہ تم ہوتے کون ہو میری زمین کو گندہ کرنے والے تم ہوتے کون ہو میری زمین کو کالا کرنے والے تم ہوتے کون ہو میری فضاؤں کو رندیاں کے گانوں سے بھرنے والے میں خل آ رہا ہوں اطان اللہ فلا تستا جلوہو جلدی نہ مچاؤ میں آ رہا ہوں اور بے حیاؤں کو جب اللہ پکڑتا ہے اگلی پیشلی بنابر کر دیتا ہے میرے بھائیو آج کا سارا معاشرہ وہ بے حیائی کے طرف سرک رہا ہے اگر ہم نے توبہ نہ کی اور اسی کرا ہمارے گھروں میں کیبل چلتے رہے اور یہ ننگے ناچ چلتے رہے تو انتظار کرو تو ہمیں لوس کی کڑک کا اور ان کے پچھروں کا اور ان کے عذاب کی بارش کا اگر توبہ نہ کی تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو ہمیں اللہ پاک کی عذاب سے بجا سکے اگر یہ موشی کی کی تانے اسی طرح بکھرتی رہی اور عورتیں اسی طرح اریاں ہو کے بازاروں کی زینت بنتی رہی اور یہ نوجوان اسی طرح ناچ پر سرکتے رہے اور گانے پر سر دھونتے رہے اور سوز کی عمارتیں ملند و بالا بنتی گئیں اور حرام کی کھامائیاں چلتی گئیں اور مظلوم کی ہائے ہائے بڑھتی گئیں اور ظالم کا نشہ بڑھتا گیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ان پر بھی قومیں آپ کے کوڑے برس نہ جائیں اور قومیں روس کی دنیاں کڑک نہ جائیں اور ان کے پتھر برس نہ جائیں کہ ہمارا معاملہ جلدی میں آتا ہے ہم پہلے پکڑ جاتے ہیں ہم پہلے پکڑ جاتے ہیں اور یہ میرا اللہ سن رہا ہے میں انسی کے دعوے پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے باطل پر بھی اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے یہ معاشرہ بے حیائی کی حدود پر آ چکا ہے یہ معاشرہ اس سے سور شرماتا ہے دنیا کا بے حیائی ترین جانور بھی آج انہیں انسانوں سے شرمہ رہا ہے شیطان بھی ان سے شرمہ رہا ہے وہ بے حیائی کی حدود سے آگے جا چکے ہیں وہ انسانیت کی جادر اتار چکے ہیں وہ انسان نہیں ہیں وہ جانور بھی نہیں ہیں وہ جانوروں سے بھی بکتر ہیں یہ زمین پر بوجھ ہیں ایٹمی طاقت ہونا اللہ کو نلکار نہیں سکتا ایٹ مطافت ہونا اللہ کو ڈرا نہیں سکتا خائنات کے انسانوں کا خون کر دینا انہیں اللہ کے دربار میں کوئی کبھی نہیں بنا سکتا انقریب اللہ کا ہاتھ پڑنے والا ہے وہ پکڑ کے دکھائے گا وَكَذَلِكَ أَخْضَ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَيَذَالِمَةِ إِنَّ أَخْضَرُ عَلِيمٌ شَدِيرٌ اللہ تعالیٰ بے حیاؤں کو مولت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ تھی غیرتوں کو مولت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچے گا ان کی زمینیں ٹوٹیں گی ان کی عمارتیں فلق بوس وہ سجدے میں گریں گی اور یہ نظام اللہ ملیہ میٹ کرے گا اور اس لیے آن میرے گھر میں شلکہ پھینکو پھر شلکہ پھینکو پھر شلکہ پھینکو پھر پتھر پھینکو پھر ایک دنوں تھا کہ گندگی پھینک دو تو میں بھی آسکی میں چڑھا لوں گا کیا سمجھ رکھا ہے میری شرافل سے ناجائز صعدہ اٹھاتے ہو میں کب تک تیرا برداش کروں تو میرے بھر کو گندہ کرتا ہے یہ دھرتی اللہ کی ہے یہ زمین اللہ نے بنائی تھی اللہ نے بچھائی تھی یہ آج بھی اللہ کی ہے یہ کل بھی اللہ کی رہے گی یہ فضائیں اللہ کی ہیں آسمان اللہ کا ہے چاند سورج اللہ کے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ بدماشی کو کشت مولت دیتا ہے آپ نے زمین کو زنا سے گندہ کیا وہ دیکھتا رہا سوچ سے گندہ کیا وہ دیکھتا رہا مجلومے بخون اس بہائے وہ دیکھتا رہا مروں کو آگے لگائی وہ دیکھتا رہا ناچنا شروع کر دیا وہ دیکھتا رہا گھر گھر میں گانے بجانے اور زانے بجانے کے آلات عام ہو گئے وہ دیکھتا رہا رندیاں گانے والیاں موجزد ہو گئیں وہ دیکھتا رہا خاصق سوجر زانی شرابی وہ آپ کے ہیرو بن گئے وہ دیکھتا رہا ظالم حکمران دن گئے وہ دیکھتا رہا آخر ہی تو اس کو بھی جوشانہ ہے کہ تم ہوتے کون ہو میری زمین کو گندہ کرنے والے تم ہوتے کون ہو میری زمین کو کالا کرنے والے تم ہوتے کون ہو میری سیداؤں کو رندینوں کے گانوں سے بھرنے والے میں خود آ رہا ہوں اطانو اللہ فلا ستا جلوہو جلدی نہ مچاؤ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میری زمین کو میں آ رہا ہوں میری زمین کو میری زمین میں آ رہا میری زمین ؟ . Force دیں موسیقی